تو IPL 2024 کے اگر سب سے انٹرٹیننگ ٹیم کو ہم لوگ چنیں تو وہ سن رائز ہیدراباد کی ٹیم ہوگی کیونکہ جس طرح کا اگریسیف کرکٹ ان کے بلے باجوں نے IPL 2024 میں کھیلا وہ قابل تاریف تھا اور ایوین یہ ٹیم IPL 2024 کی رنن اپ رہی بیسرک ٹروفی نہیں جیت پا ہے لیکن ایک انٹرٹیننگ ٹیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ IPL کے فائنل تک پہنچے جو کی ایک بہت بڑی بات ہے لیکن آج ہم بات کریں گے کہ IPL 2025 میں جب یہ ٹیم ٹروفی جیتنے کی ارادے سے اترے گی تب IPL کے اوکسن میں ان کے ٹارگٹ کھلاڑی کون کون سے ہوں گے پنجاب ہو گئی راہستان ہو گئی ممبئی انڈینز ہو گئی ککی آر ہو گئی سی ایس کی ہو گئی ان سبھی ٹیموں کے ٹارگٹ کھلاڑی کے ویڈیو تو ہم نے اپلوڈ کی ہے کچھ بچی کچی ٹیمیں ہیں جس کے اوپر ہم آنے والے سمیہ میں ٹارگٹ پلیئر کی ویڈیو بنا کے دیں گے اور یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو چلتے ہیں سن رائیز ہیدر آباد کے ٹیم کے ٹاپ 5 ٹارگٹ کھلاڑیوں کی طرف اور پانچویں نمبر پہ آتے ہیں انڈین گین باج آکاس مدوال IPL 2024 کا سیزن بے سک ان کے لیے ایک آف سیزن گیا کیونکہ زیادہ موقع نہیں ملے اور جن میچوں میں موقع ملا ان میں ان کا پرفارمنس اتنا اچھا نہیں تھا بٹ ہم نے IPL 2024 کے پہلے دیکھا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھے گین باج ہے ڈیتھ اوور اسپیس لسٹ یہ بن سکتے ہیں اگر اپنی کنسسٹینسی اور سکل پہ یہ کام کرتے رہے اور سن رائیز ہیدر آباد کی ٹیم کو ہمیشہ سے ہی دیتھ اوور اسپیس لسٹ گین باج پسند آتے ہیں چاہے ٹی نٹراجن ہو گئے اس کے علاوہ بھونیشور کمار ہو گئے مارکو جینسن ان کے پاس تھے جو تو یہ سبھی کھلاڑی جو ہیں یہ دیتھ اوور اسپیس لسٹ مانے جاتے ہیں اور ایسے میں آکاس مدوال کے پیچھے بھی IPL 2025 کے میگا اوکسن میں ہیڈر آباد کی ٹیم کو جرور جانا چاہیے چودھے نمبر پہ آتے ہیں ایک پاور فل بلے باج رومین پاویل سن راجر سیدر آباد کی ٹیم اس خطرناک بلے باج کو ٹارگٹ کر سکتی ہے 2025 کے میگا اوکسن میں کچھ بہترین میڈل آرڈر بلے باجوں کے پیچھے سن راجر سیدر آباد کی ٹیم جرور جائے گی اور کچھ اوورسیز کھلایوں کے پیچھے بھی جانے والی ہے جو کہ ان کو ہمیشہ ہی پسند آتے ہیں اوورسیز بلے باجوں پہ یہ ٹیم جیادہ تر ڈپینڈ ہوتی ہے یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے رومین پاویل ان میں سے ایک ہوں گے جن کو سن راجر سیدر آباد کی ٹیم ٹارگٹ کرے گی ایک بہترین میڈل آرڈر بلے باج ہے سکس ہنٹنگ ایبیلیٹی ان کے پاس پوری طرح سے ہے اور پاور فل سٹرائکر ہے جو کہ ہیدر آباد کی ٹیم میں پرفیکٹ فٹ بیٹھتے ہیں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ڈیریل میچل نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ایک بہت اچھے آل راؤنڈر جن کی گیندباجی سے زیادہ ان کے بلے باجی کی چرچہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے اپنی گیندباجی سے بھی بہت سارے میچوں میں اچھا پرفارمنس کیا ہے اور اپنی چھاپ چھوڑی ہے تو اسی وجہ سے ہم انہیں ایز ای آل راؤنڈر دیکھ رہے ہیں نمبر تی نمبر چار پہ یہ بلے باجی بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر ٹریویس سیڈ ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں جو کی موسٹ پروبیبیلی ریلیجی ہوں گے تو یہ آپ کو اوپننگ کر کے بھی دے سکتے ہیں ورنہ میڈل آرڈر میں آپ ان کو نمبر چار نمبر پانچ پہ کھیلا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے ڈیریل میچل کو اپنے لسٹ میں تیسرے نمبر پہ رکھا ہے جن کو ہیڈر آباد کی ٹیم ٹارگٹ کر سکتی ہے سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ایک اور انڈین گینباج یز دیال تو آئی پیل دو جار تیس میں رنکو سنگھ سے پانچ لگتار چھکے کھانے کے بعد انہوں نے آئی پیل دو جار چوبیس میں اپنا کمبیک کیا اور سب ہی نے سوچا تھا کہ یز دیال اب اس طرح کا پرفارمنس نہ کر پائے لیکن دو جار چوبیس میں انہوں نے اپنے کمبیک سے سب کو بتا دیا کہ ان کی قابلیت ابھی بھی ہے ان کی اسکل ابھی بھی ہے جرورت تھی کونفیڈنس کی جو کی آر سی وی کی کی کیمپ میں جا کے ان کو ملا اور انہوں نے آئی پیل دو جار چوبیس میں آر سی وی کے لیے بہت ہی اچھا پرفارمنس کیا پاور پلے میں اچھے وکٹ نکال کے دیئے دیتھ اوورو میں بھی ان کا ایکانومی اچھا رہا اور آئی پیل دو جار چوبیس کا سیزن ان کے لیے اچھا سیزن گیا اور اسی وجہ سے دو جار پچیس کے میگا اوکسن میں کئی ساری ٹیمیں ان کے پیچھے جا سکتی ہیں سن رائزر ہیدر آباد کی ٹیم بھی ان میں سے ایک ہوگی جو یس دیال جیسے ایک اچھے پاور پلے بولر اور دیتھ بولر کو اپنی ٹیم میں جرور سے جرور خریدے گی حالانکہ اس آر ایچ کی ٹیم ان کو ایزے پاور پلے بولر ہی دیکھے گی دیتھ اوور میں سائد جیادہ اوور نہ دے لیکن پاور پلے میں دو تین اوور ان کو دے سکتے ہیں اگر یہ ہیدر آباد کی ٹیم میں چلے گئے اور اس کے بعد اس پوری لسٹ میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں سپلٹ سارڈ کولکتا نائٹ ریڈس کے ٹیم کے لیے آئی پی ایل دوچہ چوبیس میں اس بل لباج نے کھیلا اور کے کیار کے لیے کیا بہترین پرفارفارمنس انہوں نے ہی کیا اب ہیدر آباد کی ٹیم کے طرف اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس بار کے میگا اوکسن میں دو ورسٹیز کھلاڑی کو ریٹین کرنے کا آبسن آئے گا جو کی پیٹ کمینز اور اس کے علاوہ ہینریز کلاس دن ہو سکتے ہیں اور اسی لیے ٹریویس ہیڈ کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ٹیم سے کھو دیں گے یعنی کہ ان کو ریلیس کر دیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی اور ٹریویس ہیڈ اگر ان کو آبسن میں واپس نہیں ملتے ہیں تو فلپ سالٹ کے پیچھے یہ ٹیم جرور جا سکتی ہے جو کی ایک لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ ہوں گے ٹریویس ہیڈ کے ایک بہترین اوپنر ہیں آپ کو یہ کیپنگ بھی کر کے دیں گے جو کی ایک پلس پوائنٹ ہے اور پاور پلے میں ان کا شٹرائک ریٹ ہمیشہ ہی اوپر رہتا ہے تو اگر ٹریویس ہیڈ گئے تو فلپ سالٹ آگئے تو ہیڈراباد کی ٹیم اتنا زیادہ ٹریویس ہیڈ کو مس نہ کرے لیکن اگر فلپ سالٹ نہیں ملتے ہیں تب تو یہ ٹریویس ہیڈ کو بہت زیادہ مس کرنے والے ہیں تو اسی ویسے میرے حساب سے فلپ سالٹ کے پیچھے ہیڈراباد کی ٹیم کو جرور جانا چاہیے اندہ میگا اوکسن اور یہ ہے وہ پانچ کھلاڑی جن کو سن راجز ہیڈراباد کی ٹیم کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ایس پر مائی اوپینین یہ کوئی کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے ہیڈراباد کی ٹیم ہم ان میں سے کچھ خلاڑیوں کو خرید لے کچھ کو نہ خریدے یہ تو اوکسن میں پتا چلے گا یہ ہم آپ کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی تک تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ایسی ویڈیو ہر ایک IPL ٹیم کے اوپر مل جائے گی ہر ایک ٹیم کے ٹارگٹ پلیئر کی ویڈیو چینل پہ ہے ابھی جا کے دیکھ لیجئے اور ٹیلی گرام پہ تو جرور جوائن کریے کا لنک ڈسکرپسن میں ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیل دین ٹیک کیئر بائی بائی